بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ہم اپنی واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے اکثر یہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی انویسمنٹ کمپنیز ہیں وہ تمام فراد ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا وولف کمپنی کے متعلق اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ وولف کا مطلب ہوتا ہے بیڑیا اور بیڑیے ہمیشہ رات کو باہر نکلتے ہیں لیکن ہم نے جانزیب عالم کا وہ بھی موقف چلایا ہے کہ اس نے اورسیز واریز کی ٹیم خریدی ہے لیکن آج ہم ایک اور حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ وولف کے نام سے جانزیب عالم پاکستانی عوام کے ساتھ وہ فراد کرنے جا رہا ہے کہ جو انسان کی اکل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے یہ صرف اورسیز واریز کا ایک پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کشمیر پریمیر لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں عارف ملک ان کو بھی بے وقوف بنایا گیا اور ان کو بھی بتایا گیا جانزیب عالم نے کہ وہ ترکی میں بزنس کرتا ہے ترکی میں کون سا بزنس کرتا ہے ترکی میں کون سے جانزیب عالم نے پلازے کھڑے کی ہیں وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اورسیز واریرز کے آفس میں جس دن ہم لوگ گے تھے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کراچی میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور تمام جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو ولف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کراچی گے ہوئے ہیں لیکن ہماری ٹیم نے وہاں پہ ایک ہفتہ تعم کیا اور جو اورسیز واریرز کا آفس ہے اس کے باہر ہماری ٹیم کھڑی رہی ہے ہم نے کچھ فٹجز بھی بنائی کہ کون کون سا کمیشن ایجنٹ آ رہا ہے کون سا جا رہا ہے کس کس انویسٹر کو کس طرح گھیرا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن یہ جو بڑا انکشاف میں کر رہا ہوں انکشاف کیا ہے یہ میری تحقیقاتی سٹوری ہے کہ جانزیب عالم پاکستانی عوام کے ساتھ اتنا بڑا فراد کرے گا کہ آپ بی فور یو کو بھول جائیں گے آپ جتنے بھی ماضی میں پونزی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنیز فراڈ کر کے جا چکیں آپ ان سب کو بھول جائیں گے جانزیب عالم کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کراچی سے ہے اور کراچی میں اس نے الیکشن بھی لڑا تھا لیکن آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہے گے کشمیر پریمیر لی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ بہت اچھی انکوائری کرتے ہیں لیکن یہ کیا انکوائری کی گی کہ کشمیر پریمیر لی کی ایک فرنچائز اس شخص کو دی گی اس شخص نے خرید دی وہ پیسہ کہاں سے آیا کس کس کمیشن ایجنڈ نے کس کس انویسٹر کو سوہانے خواب دکھائے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جانزیب عالم کا اگلا پلان کیا ہے جانزیب عالم اس مارکیٹ سے کس طرح انویسمنٹ اکٹھی کرے گا کب اس نے اس ملک سے بھاگنا ہے کون کون سا ایسا جو ایک اسے کیا کہتے ہیں شخص چلی کا جو خواب ہے جو اس نے بنائے ہیں جو لوگوں کو بتائیں گے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک دفعہ پھر ہم اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وولف کمپنی میں آپ انویسمنٹ مت کریں نہیں تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے رکھ کے بیٹھ جائیں گے جانزیب عالم کے خلاف فائے سائبر کرائم سیل میں بھی ایک درخواست دی جا چکی ہے وہ درخواست کس نے دیا ہے کون سے جانزیب عالم کے خلاف درخواست سائبر کرائم سیل میں دیا اس میں کیا موقف اپنایا گیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ کشمیر پریمیر لی کے جو پریزیڈنٹ ہیں آریف ملک ہم ان کا موقف بھی چلا سکیں کہ ان کے خلاف تو مقدمات درج ہوئے ہی تھے لیکن کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر یا ان کو بے وقوف بنایا ہے جانزیب عالم نے اور جانزیب عالم نے اورسز وارجز کی جو ٹیم خریدی ہے اس کے لیے کتنے کروڑ پر کی رکم دی گی کتنے ایڈوانس دی گی کتنی بقایا ہے وہ بقایا رکم کہاں سے آئے گی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ